تو حضرت اس کی تفصیل کیا ہمیں قرآن یا حدیثیں بھی ملتی ہیں ڈائریکلی یا یہ بات کہ حضرات نے یعنی صوفیہ کرام نے محنت کر کے خود دریافت کی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں یہ پوری جو ڈیٹیل اور تفصیل ہے یہ تو بزرگوں کے مکاشفات ہیں بزرگوں کی محنتیں ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں جب لا الہ الا کے ضربے لگاتے ہیں تو کہاں کہاں ان کو نور ظاہر ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقیقت قلب سے بیان کی کہ انسان کے جسم میں یہ گوشت کا لوٹر ہے جس کو دل کہتے ہیں وہ اگر فاسد ہے تو جسم فاسد ہے وہ اگر صحیح ہے تو جسم صحیح ہے الا وحی القلب یاد رکھ وہ دل ہے تو گوہ کہ دل اصل میں وہ اصل بنیاد تو دل سے ساری تاریں آگے جہاں نکلتی ہیں تو گوہ کہ میڈیکل سائنس نے بھی فیزیکلی دل کو مرکز قرار دے دیا اسی طریقے سے جو اگر روحانیت کے اندر بھی قلب کو قلب حقیقی جو اس کو مرکز قرار دے دیا اس سے یہ ساری چیزیں آگے نکلیں تو ان کے اشارات اور ان کے اجمالی جو ہے وہ اشارت تو قرآن و حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں اور وہاں سے ساری چیزیں آگے آتی ہیں کیسے کیسے واقعات نظر آتے ہیں اور مولیاء کاملی کی کیسے کرامتیں سامنے آتی ہیں پھر انبیاء کے جو موزات ہیں وہ موزات ایک بہت بڑی حقیقت ہے اب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فونک مارتے ہیں وہ جو بیمار سی ہو جاتا ہے اب وہ کیا فونک تھی ایسے ہی سانس جیزے ہمارا سانس لیکن نہیں وہ حقیقت کی جو اندر سے جو نبوت کی روح ہے وہ نکل رہی ہے وہ ان کی فونک سے ہمارے جیزے ہاتھ ہے لیکن وہ مریض پر ہاتھ رکھتے وہ بلچنگا ہو جاتا ہے یہ کیا ہاتھ ہے اس ہاتھ کے لئے ایک روحانی ہاتھ ہے کہ جو بھی زللہ کے تحت جو ہے وہ بیماری کو رفع کر رہا ہے اس لئے سب یہ اشارات وہیں سے ملتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے بات کی دنیا نے ہر چیز کو اورگنائز کر دیا سبجیکٹ بنا دیا تو مشاقہ سلسلہ نے پھر ان چیزوں کو اورگنائز کر کے جو ہے آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا انسان کے بدن میں یہ چھے مقامات ہیں کہ جہاں پر ساری انوارہ جمع ہوتے ہیں ان پر جب ضربے لگتی ہیں نور بڑک اٹھتا ہے انسان ولایت گھتے کر جاتا اچھا اچھا ماشاءاللہ